مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی اتا کریں پانچ انام دیتے ہیں اللہ پانچ انام ملیں گے پہلا انام اللہ رب العزت حیاتن طیبہ دیتے ہیں ایک خوبصورت زندگی وہ کیا زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی میں رزق بہت آسانی سے ملتا ہے کوشش نہیں کرنی پڑتی پالنے والا خوش ہو کے پالتا ہے مشقت کے بغیر پالتا ہے تھوڑا پورا پڑ جاتا ہے ایک لمبی عمر دیتے ہیں اللہ بیماری سے پاک عمر دیتے ہیں حیاتن طیبہ پہلا انام ملتا ہے دوسرا انام کیا ملتا ہے اللہ زمین اور آسمان کی برکات کو کھول دیں گے آپ پر زمین اور آسمان کی برکات کھول دیں گے ایسے ہی سمجھانے کو یہ جو چھوٹی سی چینک نہیں ہوتی جس میں ہم چائے پیتے ہیں ہرے رنگ کی چینک اس میں کتنی کو چائے ہوگی تین چار کپ تین چار کپ ویسے نہیں ہوگی چلو لگا لیتے ہیں ایک اللہ والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پہلے سات آٹھ لوگ آئے اسی چینک میں سے انہوں نے ان سات آٹھ کو چائے ڈال کی دیا دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے اب شرم بھی آ رہی ہے یا اللہ ان کی تو چائے جلدی ختم ہو جائے گی اور جانتے بھی ہیں کہ یہ تو پیسے بھی نہیں لیتے کسی سے یہ تو حدیعتہ قبول نہیں کرتے کسی سے انہوں نے سات آٹھ کو پلائی پھر اپنے کپ میں ڈالی اس کو بھی پی ان بزرگ کے پاس لوگ بیٹھے رہے ان سے نصائح لیتے رہے اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے سات آٹھ پھر آ گئے انہوں نے پھر کپ منگوائے وہی چینک رکھی ہوئی ہے جس میں دو سے تین کپ ہوں گے پھر ان سات آٹھ کو ڈالی ان کو پلائی اپنی بھی پی چکے تھے پھر اپنے لیے ڈالی پھر پی پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے پھر سات آٹھ اور آ گئے یہ تین کا چکر تو خود ہم نے دیکھا چوبیس پچیس لوگوں کو چائے پلائی ایسی چینک تو دنیا میں نہیں بنی ہوگی اب یہ باتیں یہ باتیں جو اس لائن کا آدمی ہے اس کو سمجھ میں آئیں گی جو دین کو اپنی اقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے کہ لفظ برکت اس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے کسی دوسری زبان میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے برکت کا کوئی وہ نہیں ہے یہ من جانب اللہ ہے اللہ خوش ہو کے اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں مولانا سیدہ وخان صاحب کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے ان کے خدام سے یہ بات سنی ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے جس ملک کا آدمی ہوتا تھا اس کو جس قسم کی کرنسی کی ضرورت ہوتی تھی نکال کے اس کو دے دیا کرتے تھے اور پھر بعد میں اپنے کپڑے لٹکاتے تھے تو تو کوش بھی نہیں ہوتا تھا یہ جن کی آپ سنتے ہیں کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جب جایا کرتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ہر حال میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے قریب رکھتے تھے ان کو کہیں جا رہے ہیں پانی نہیں مل رہا کچھ نہیں ہو رہا دعا کرتے تھے یا معززون الرسول دعا فرمائیے اللہ بارش برسا دے سیدنا بلال دو رکعت نماز پڑھ کے ایسے دعا فرمایا کرتے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ ایسے اٹھے ہوتے تھے ان کے ہاتھ کے اوپر بارش کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے تھے تو یہ نظام ہے اللہ کا جو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے اور ہمارے ساتھ معاملہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے ان کے ساتھ مشکل تھا ہمارے لئے بہت آسان ہے ہمارے لئے تو ہم دس حصوں میں سے ایک بٹا دس بھی کر لیں وہی سب کچھ ملے گا جو ان کو ملا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا دین کے دس درجیں آپ نے فرمایا دین کے دس درجیں کموں بیش الفاظ ہے دین کے دس درجیں ہیں اے میرے صحابہ تم ایک بھی چھوڑو گے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی میری امت پر ایک وقت آئے گا جب میری سنتوں پر چلنے سے زیادہ آسان ہوگا کہ ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگاروں کو لے لیں یہ زیادہ آسان ہوگا اس وقت جو دین کے ایک درجے پر بھی چلے گا فلا پا جائے گا ہمارے لئے زیادہ آسانی ہے تو دوسرا انام کیا ملے گا زمین اور آسمان کی اللہ براکات کو کھول دیں گے تیسرا انام کیا ملے گا اللہ کی مخلوق تمہاری تابع ہو جائے گی لوگ نہیں میں جانوروں کی بات کر رہا ہوں میں ہواوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے سمندروں کی اور دریاؤں کی بات کر رہا ہوں آپ بھول گئے جب صحابہ جنگل میں پہنچے تو ایک صحابی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز لگایا جنگل کے جانوروں اس جگہ کو خالی کرو محمد مصطفیٰ کے صحابہ یہاں پر چھاؤنی بنانے لگے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ساری رات جانوروں کے جنگل چھوڑنے کی آوازیں آتی رہیں یہ بات کون سمجھے گا اس لائن کا آدمی سمجھے گا وہ اور خوش ہوگا اللہ اس کا ایمان اور مضبوط کر دے گا اللہ اس کو اور ثابت قدم کر دے گا ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم تم میری لائن کا کام کرو میرے دین کا کام کرو میں تمہارے دنیا کے سارے کام کروں گا اور ایک اور عنام بھی دوں گا میں تمہارے قدم جمع دوں گا تمہیں ہلنے نہیں دوں گا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے جب لوگ کہیں یہ کیا کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو تو کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک تمہارے قدم جمع دوں گا پھر یہ بات سمجھ میں آئی گی ورنہ اگر آپ لوجکلی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جدر لوجک ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر